بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جام شروع رانی پور کا پریمی جوڑا تحفظ کے لیے سندھ پریس کلاب جام شروع پہنچ کے کسی نے اغوا نہیں کیا راشد سمرو سے عدالت میں پسند کی شادی کی ہے والدین سمیت رانی پور کے پیر ما شوق شاہ پیر فضل جان کے دشمر بن گئے ہیں جوٹے اغوا کے مقدمات درج کے گئے ہیں اسے فوری ختم کیا جائے برختاور نگریجہ تفصیلات خیبر خیرپور گوٹ کوم کوٹیجی کے اٹھارہ سالہ برختاور غلام قاسم نگریجہ نے سندھ پریس کلاب جام شروع پہنچ کر پریس کمفرس کتے ہوئے کہا ہے کہ رانی پور کے راشد سمرو والد محمد سالے سے حیدر آباد کے عدالت میں پسند کی شادی کی ہے جس کی وجہ سے والد غلام قاسم چچا حمید غلام نبی قزن سلیم مزمل سمیت رانی پور کے پیر ما شوق شاہ پیر فضل شاہ ایسے چو قوم ایسے چو رانی پور جان کے دشمر بن گئے ہیں جنہوں نے راشد اور ان کے گھر والوں پر جھوٹے اغوا کم قدمت درج کر دیا ہے اور مارنے کی بھی دھمکی دے رہے ہیں پریمی جوڑے نے آئی جی سندھ کی ڈی آئی جی سکھر ڈی آئی جی ہیدر آباد اور آلہ حکام سے تحفظ کے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذکورہ افراد کے خلاف قانونی کاروائی کے جائے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کسی بھی قسم کے نقصان پہنچا تو ذمہ دار یہ دیئے گئے افراد ہوں گے آگے بڑھیں اور آپ کے بتائیں کہ میلسی سے ہمارے نمائندے جازیب ستار خان کی اس ریپورٹ کے مطابق کرمپور کے رہائشی موٹر سائیکل مکینک مستری سجاد احمد کے شاگر حاجی محمد یوسف کے ساتھ دیکھے تھی کہ واردہ مستری سجاد احمد نے اپنے شاگر حاجی محمد یوسف کو گھر سے پچاس ہزار رقم لانے کے لیے اپنے رہائشی گھر نزد گورنمنٹ وائز ہائی سکول لینے کے لیے بھیجا شاگر جب رقم لے کر واپس گھر آ رہا تھا تو واپسی پر چڑیوں گلی کے پاس آیا اس سے نامعلوم شخص نے گن پوائنٹ پر پچاس ہزار روپیہ اور سیڈی موٹر سائیکل ایٹی ٹی پنجاب نمبر چھین کر فرار ہو گئے ون فائپ پر کال پر دھانا کرمپور کے پولیس کے ای ایس آئی جعویت نے پوری ریسپونس کرتے ہوئے موقع واردات پر پہنچ کر تفتیش کا آغاز کر دیا ہے اور سارین کو کہا کہ ہم جل سے جل آپ کے ملزم کو گرفتار کر کے قانون کے ایک ٹہرے میں لائیں گے میلسی سے ہمارے نمائندے جہازیب ستار خان کی اس ریپورٹ کے مطابق تھیلسیمیا کے چار سو سے زائد مریضوں کو بلا معافظہ عدویات معالج اور خون فرام کر رہے ہیں مخیر حضرات کی مربانی سے تھیلسیمیا سنٹر میلسی کے محتمیم راو محمد تنویر کی تحصیل پریس کلب میلسی کے جنرل سیکرٹری محمد کیسر ممتاز خیرپوری ایڈوکیٹ سے بات چیت کرتے ہوئے کیا راو محمد تنویر نے کہا کہ تھیلسیمیا کی خدمات کا جائجہ لینے کے لیے علاقے کی ہر مکتبہ فکر کے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ تھیلسیمیا سنٹر کا دورہ کریں اگر کوئی دوست اس کا کار خیر میں شامل ہو تو یہ صدقہ جاریہ ہے اس موقع پر مریض بچوں کے والدین نے تمام ادارے کی کارکردگی کو تسلی باقش اور عوام دوست قرار دے دیا اور محتتم راو محمد تنویر کو دعائیں بھی دی خبر چمل کرتے ہیں حالہ پرانا سے سیور سوسائٹی آف سین حالہ کے تعاون سے سین ٹوریزم فیملی جشن بہارم فیسٹیوال میران پیراڈائز پیکنک پوائنٹ حالہ پرانا کے افتتاب پہلے روز حالہ کے مختیار کار سید عرفان حسین شاہ نے کیا جس میں چیئے میں سید گلفام کازمی ایم ڈی بہزاد منظور مدنی میمر سلمان لغاری پکیر ححمد قریشی ممتاز علی قریشی عزیز پرویز محمد نے شرکت کی پیسٹیوال کا اتمام عوام کی تفریق کے لیے کیا گیا ہے جو کہ پانچ روز تک جاری رہے گا کمیشنر کوہارڈویین محمد عابد خان وزیر کی سیر صدارت تاہم میٹنگ منقض ہوئی ہے سوائی حکومت کے حکامات کی روشنی میں کمیشنر کوہارڈویین کوہارڈ محمد عابد خان کے سیر صدارت جوائنٹ چیک پوسٹوں کے حوالے سے ایک میٹنگ منقض ہوئی ہے جس میں جیپٹیو کمیشنر کوہارڈ ڈاکٹر عزمت اللہ وزیر، ڈسٹرک پولیس آفیسر محمد عمر خان، ڈسٹرک ڈائریکٹر زراد کوہارڈ ڈاکٹر شاکر اللہ مروت، ایسیٹنٹ فوڈ کنٹرل گلاب گل، محکمہ ایکسائز، محکمہ کسٹم اور دیگر سرکاری افسران نے شرکت کی محمد عابد خان وزیر نے سمگلنگ کے روک تھام کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری کی ہیں خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورا سے جہاں پہ تارک خان لوڈی کی ریپورٹ کے مطابق کار اور رکشہ میں تصادم ہوا ہے حافظ آباد روڈ، چکشا پور، کار اور رکشے میں تصادم ہوا ہے حادثے میں پانچ افراد زخمی مزید تفصیلات جانتے ہیں تارک خان لوڈی سے جی تارک اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں حافظ آباد روڑ چک شاپور جہاں پر کار اور رکشے میں تصادن حاصل میں پانچ افراد زخمی حاصل تیرف تارکی ویسے پیش آیا اطلاع مصول ہوتی ریسکیو ڈبل ون ڈبل وو کی امتادی ٹیموں نے فوراں رسپونس کرتے ہوئے ایک زخمی شخص کو موقع پر ہی فسٹر فرام کی جبکہ چار شدید زخمی افراد کو فسٹر دینے کے بعد ڈی ایچ کے ہسپیڈر منتقل کر دیا زخمی ہونے والے افراد میں عمران رشید، حمیرہ عمران، فروا، اتزاد، حیدر علی اور لیاقت علی شامل ہیں جی نوشیرہ کنٹ میں نامعلوم چور گورنمنٹ پوسٹ گریجوئٹ کالج نوشیرہ کے قریب خطپات کے حفاظی جنگلے لے اوڑے کوئی پرسانے حال نہیں کیا مقامی پولیس سو رہی ہے مقامی پولیس سو رہی ہے